ہلو السلام علیکم میرا نام سلمان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگوں بتاؤں گا کہ 2024 میں کیا چینجز آنے والی ہیں بہت زبردست چینجز آنے والی جس میں ہم فورینرز کو بہت فائدہ ہوگا بہت زیادہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا جو لوگ جرمنی آنا چاہتے ہیں یا جرمنی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زبردست یہ جو 2024 آئے گا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ نے ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے مگر اگنس جو ہے جو اگنس جو پارٹی ہے اپوزیشن پارٹی انہوں نے اگنس میں تقریباً دو سو چالیس ووٹ اگنس ہے مگر تین سو سے زیادہ جو ووٹ ہے وہ اس جو نیو لاؤ ہے ایمپلیمنٹ کے فیور میں ہیں تقریباً انشاءاللہ نیکسٹ یر نیکسٹ یر یہ جو لاؤ ایمپلیمنٹ ہوگا اس لاؤ میں ہم سب لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کن لوگوں کو فائدہ ہوگا کن لوگوں کو نہیں سب لوگوں کو فائدہ ہوگا خاص لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا مطلب جو بھی فورینر سے جو ریفیوجی ہے سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ جاب کر رہے ہیں آپرچونٹی کارڈ کے لیے شانسن ویزا مطلب سب چیزوں کے لیے آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیزوں میں فوکس کیا ہے ابھی گورنمنٹ نے کیا مطلب کی کیا ایمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے ویب سیٹ ہے وہ ڈسکرپشن میں میں آپ لوگ کو ویب سیٹ دے دوں گا ویب سیٹ جو ہوگی جرمن میں ہوگی آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے سب سے پہلے جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم لوگ شانسن اپرچونٹی کارڈ ایشو کریں گے جو لوگ یہاں پہ کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں جوب کر رہے ہیں لینگوش کورس ہے ان کے پاس ہر چیزیں ان کو ہم آپرچونٹی کارڈ دیں گے کہ وہ آپرچونٹی کارڈ کی تھو یہاں پہ رہ سکیں سیکنڈ جو امیگریشن کی لیے لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نرمی کر دی گئی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں مگر ان لوگوں کے لیے یہ چانس ہوگا کہ آپ لوگوں کو آتے ساتھ ہی لینگوش کرنا ہوگا لینگوش کے ساتھ آپ لوگوں کو جوب کی بھی اپرچونٹی دی جائے گی کہ آپ جوب کر سکتے ہیں ابھی جو سسٹم ہے آپ کو دو سال تین سال کا جو جو آپ کو گیپ دیا جاتا ہے وہ گیپ سارا ختم کر کے ابھی وہ جیسے آپ آجتے ہیں آپ کا کیس چاہتا ہے کیس کے بعد جیسے جیسے مثال کی طور پر آپ کی فوراں اوفیس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پر کتنا برڈن ہے یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ساتھ ہی کارڈ دیں اور آپ کو جوب کی اجازت مل جائیں تھوڑا ٹائم لگے گا مگر جو نیو لوہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو جوب کرنے کی اجازت ہوگی آپ سکول بھی کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان سے یا انڈیا بنگلہ دیش کہاں سے بھی آئیں اگر ان کے پاس ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن اپنی میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں آنے سے پہلے یہ کرنا کہ اپنی جو ایجوکیشن جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریکنائز کروا کر آنا مطلب جو ایچ ایسی ہے ہائیر ایجوکیشن کمیشن سے اپنی وہ ساری چیزیں ریکنائز کرنا اور اگر جس کے پاس انٹر ہے میٹرک بورڈ ہے میٹرک بورڈ سے انٹر بورڈ سے ساری جو چیزیں ہیں وہ ایکیویلینٹ کروا کے پھر یہاں پر آنا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو جرمن جرمن جو ویب سائٹ پر لکھوا ہے کہ ان کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ آپ کو کس کٹیگری میں کس فیلڈ میں اور آپ کی سیلری ہوتے آپ لوگ سارے ایکیویل کروا کے اور ساری جو ایکیویلینٹسی جو ہے وہ سرٹیفیکٹ اپنے ساتھ لے کر آئیے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ جرمن گورنمنٹ کو ایزی پڑے گا کہ آپ کی جوب کس لیول کی ہے کس کٹیگری کی ہے اگر آپ لوگوں کو ایکسٹر کورس کروانے پڑے تو آپ لوگوں کو کون سے کورس کروانے پڑیں گے کس فیلڈ میں تو یہ چیزیں اور فیملی کے لیے فیملی ویزا کے لیے بھی بہت ایزی کر دیا کہ فیملی کوئی بھی جو فیملی ہے وہ یہاں پہ ویزٹ کر سکتی ہے اگر وہ کسی بھی بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو ایزی ہر چیز مطلب آپ کو اپرچنیٹی دی جائے گی یہاں پر رہنے کی سٹوڈنٹس کے لیے اور جو یہاں پر اپرینڈیشپ کرنے کیلئے آتے ہیں آوز بلڈنگ کیلئے ان کے لیے بھی ایزی کر دیا کہ وہ آپ ایزی جو ہے پیپر ورک ہے وہ پیپر ورک بہت ایزی کر دیا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے سٹڈی کریں اگر آپ آوز بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آوز بلڈنگ کریں مطلب کہ آپ کے لیے سب چیزیں ایزی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ مشکل ہیں 2004 کا جو 2024 کا جو لاو ہے اس لاو کے تھو ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہے جاب کے لیے کیونکہ جرمانی میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا کہ جرمانی میں بہت سارے ورکرز کی ضرورت ہے سکل ورکرز کی ضرورت ہے سیکنڈ میں آپ کو ایک اور بات ہوتا دوں اگر آپ کے پاس انٹر میٹرک ہے آپ نے اگر ڈپلوما کیا ہے تو وہ ڈپلوما آپ کے بورٹ سے جہاں سے آپ نے کیا ہے وہاں سے آپ ایکویلنٹ کروا گیا آنا تو ان کو پتا چلے کہ آپ کے جو ڈپلوما ہے اس ڈپلوما کا لیول یہاں پر کیا ہے کیا آپ کو یہاں پر ایک سال اور کوئی کورس کرنا پڑے گا یا وہ ایکویل ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کروا کے آتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جو نیو لو آیا ہے نیو لو میں جو 2024 میں آئے گا اس لو میں بہت 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 زیادہ فائدہ ہے تو میں نے یہ لو جب پڑھا میں نے تو میں نے ٹرائے کیا میں نے کہا میں یہ لو پڑھوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس لو سے کیا کیا فائدہ ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ویزا کے بارے میں ہیں ویزا بھی آپ لوگوں کو جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے ایزی سسٹم کیا جائے گا مطلب سب فورینرز کے لیے 2024 بہت زبردستے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ